موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ بلکل اوپر والے پڑوس میں سے ہمارے افطاری آئے تھی تو اب آج جو ہے نا افطاری بلکل بنانے کا مون نہیں ہے میرا کیونکہ اتنی ساری افطاری آگئی ہے ہم لوگ جو ہیں صرف تین لوگیں افطاری کرنے والے نا اب حال اس پر اپنے بابا کے ساتھ گیا ہے تو میں نے کوئی افطاری نہیں بنائی صرف روٹ کٹ لیا ہے اور دودھ والا شربت بنا لیا تھا تھوڑا سا بادام وغیرہ ڈال کے اچھا سا شربت بنا لیا ہے دودھ کو میں نے اتنا پکایا تھا اتنا پکایا تھا کہ پک پک کے آدھا ہو گیا تھا تو اس کا شربت ہے نا تھوڑا سا فلیور بہت اچھا سا آ جاتا ہے اس پر تو اب جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ پورے دن میں میں جو ہے کچن کی کوئی کلیننگ نہیں کرتی ہوں کیونکہ روزہ ہوتا ہے نا روزے میں ہمیں اور بھی کام دیکھنے ہوتے تو مجھے بلکل بھی ہمت اور آج کل تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کونزا پہاڑ ٹوڑ گیا ہے میرے اوپر کہ مجھے دن میں تو بلکل ہمت ہوتی ہی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہوتی ہے بلکل میرے سے کوئی کام ہوئی نہیں پاتا ہے حالانکہ میں پہلے بھی روزے میں ہر کام کر لیتی تھی سارے کام میرے فٹا فٹ ہو جاتے تھے ہر کام ٹائم پہ ہو جاتا تھا لیکن آج کل جو ہے نا بلکل لوس بلکل جو ہے اتنی میں سست ہوئی ہی ہوں کہ میری سستی کی انتہا نہیں ہے تو بس شام کو افطاری کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا نیپ لینے کے بعد میں یہ تھوڑا سا کام کر لیتی ہوں کچن کی کلیننگ وغیرہ ساری جو ہے اب یہ نائٹ روٹین کا حصہ ہو گئی ہے یعنی آج کل جو ہے یہ کام جو ہے سارے رات میں ہو رہے ہیں برطن بھی میں یہاں تک کہ میرے برطن بھی ایسے ہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی میں رات کو ہی سیٹ کرتی ہوں اتنی کوئی میں سست ہو گئی ہوں آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ سٹوری ہو رہی ہے یا اب صرف میرا ہی یہ حال ہے ہاں جھمی سے بھی بات ہوئی نا تو ہمیں بھی یہ کہہ رہی تھی کہ بس ایسا لگ رہا ہے جسے بہت تھک نہیں گئے ہوں حالانکہ رمضان کے مہینے میں ہمارے کام جو ہے نا وہ بہت کم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو نہ تھکانے کے چکر میں بہت سارے کام جو ہیں وہ ہیلپر سے کروا لیتے ہیں کچھ کام ہم پینڈنگ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں یہ نہیں کرتے کل کر لیں گے یا پرسو کر لیں گے اس طرح سے سٹوریز ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی تھکن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میں کچھن کو بلکل میں نے اگرور کیا ہوا تھا بہت دنوں سے بہت گندہ ہو رہا تھا میرے سٹوف تو یہ دکھانے کے قابل نہیں تھا یہ تو میں نے اس کی جو ہے سکرابنگ کرنے کے بعد یہاں سے ویڈیو سٹارٹ کی ہے ورنہ اس کی سکرابنگ کے ٹائم سے پہلے آپ دیکھتے ہیں تو اس کا بہت برا حال ہو رہا تھا دو تین دن سے بہت زیادہ نیگلیکٹ ہو رہا تھا تو آج میں نے سوچا کہ بھائی آج تو سٹوف ساف کرتی ہوں اور اس کی ڈیپ کلیننگ کر کے جو ٹیپ پیپ لگاوا تھا وہ بھی میں نے ریموف کر دیا ہے سارا ریموف کر کے اور اب اس پہ نئی ٹیپنگ کروں گی سلور کا جو ٹیپ میں استعمال کرتی ہوں تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اسٹکی ہوتا ہے اب وہ جگہ جگہ سے پھٹ جاتا ہے پھٹنے کے بعد جب ہم اس کو ہٹاتے ہیں تو بہت عجیب سے نشان بھی پڑ جاتے ہیں سٹوف تو گلاس کا اس پہ نہیں پڑتے لیکن جو ماربل کا جو ہے نا فرش یہ جو سلپ ہے اس کے اوپر بہت گندے سے نشان بن جاتے ہیں اور نہ ہٹتے بھی اتنی مشکل سے ہیں تو بس اس کو ہٹانے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی تھی مجھے لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میرا کام جو ہے ہو گیا اور بہت اچھا ہو گیا یہ سارے جو لیدرز وغیرہ تھے وہ بھی میں نے نکال کیا اچھی طرح سے ان کو واش کیا دوبارہ سے ان کو پلیس کیا ہن کی جگہ پر اسٹو کو کلین کیا اسٹو کو واپس سے میں نے دوبارہ سے پہلے گیلے کپڑے سے ساف کیا پھر کشک کپڑے سے ساف کیا اس کے بعد جو ہے چمنی ساف کی ہے اس چمنی کا بھی آپ کو پتا ہے کہ چمنی کی بھی ڈیپ کلیننگ ابھی رمضان میں بلکل بھی نہیں پورا مہینہ ایسے نکل گیا ہے اور پتہ ہی نہیں چلا پتہ نہیں روزے کس طرح سے نکل گئے ہیں کچھ اندازہ ہی نہیں ہو رہا میں کل رات کو بیٹھ کر اپنی ویڈیوز چیک کر رہے تھے کہ میں رمضان میں کتنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ذرا میں دیکھوں تو صحیح تو اندازہ ہوا کہ رمضان تو اتنی جلدی بھاگ گیا ہے اتنی جلدی جلدی گزر گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہے پتہ نہیں گنتی کی نیکیاں کیوں گی کچھ بہت کم ہی اللہ پاک عجر دے اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ پاک قبول کرے سب سے بڑی بات تو میرا جو ٹیپ کا رول تھا نا پرانا والا وہ ختم ہو گیا تھا تو اکثر مجھ سے یہ پوچھ رہو تھے ہیں آپ لوگ کمنٹ میں کہ یہ ٹیپ کہاں سے ملتا ہے یا یہ ٹیپ کتنے کا آتا ہے تو میں نے تو 200 روپیس کا پرچیس کیا ہے ابھی میں یہ 200 روپیس کا اس بار لے کر آئی ہوں ورنہ یہ میں جب پرچیس کرتی ہوں تو یہ 230 کا ملتا ہے یعنی کسی ہم ریٹیلر کے طرح خریدتے ہیں تو یہ ہمیں 230 250 ایسے ملتا ہے لیکن میں نے جو ہے اردو بزار سے خریدا ہے مجھے اردو بزار میں جب میں شایان کے لیے کورس لینے گئی نا تو مجھے یہ دیکھ گیا تھا ماں پر تو میں نے وہاں سے پرچیس کر لیا کیونکہ ظاہر ہے ریزینیبل پرائزز میں مل رہا تھا تو میں نے جو ہے یہ 200 روپیس ملیا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کو لگانے کا طریقہ آپ کو دکھا رہی ہوں تو اب یہ دیکھ لیں کہ اس کو اس طرح سے سٹک کیا جاتا ہے مجھے بولنے کی تو ضرورت نہیں ہے سب کچھ آپ کو ویڈیو میں سامنے نظر آ رہا ہوگا اب بہت احتیاط سے لگانا ہوتا ہے بس یہ باتیں اور سٹک کرتے وقت صرف ایک بات کا خیال لگنا ہوتا ہے کہ ٹیپ کے درمیان میں اور جو سرفیس ہے اس کے درمیان میں ہوا نہیں آنی چاہیے یعنی ائر بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ جو ہے یہ ٹیپ جلدی پھڑ جاتا ہے تو ایک میری جو سبسکرائبر ہے نا وہ مجھ سے یہ بھی شکایت کر رہی تھے کہ یہ ٹیپ ہے نا میں نے لگایا تھا اور دو دن میں یہ پھڑ گیا تھا آپ کے سامنے کی باتیں میں دو دو تین تین مہینے کے بعد اس کو ریپلیس کرتی ہوں تب تک یہ بالکل صحیح ہوتا ہے جب مجھے لگتا ہے نا کہ اب یہ اس کی بس ہو گئی ہے تب میں اس کو ریپلیس کرتی ہوں ریپلیس کرنے کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر ائر نہیں ہونی چاہیے تو ہی آپ کا بہت ٹکاؤ رہے گا ورنہ یہ جلدی سے خراب ہو جاتا ہے بس اب یہ تھوڑے سے میرے جو یہاں پہ ٹری کے اندر چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو جارز وگرہ رکھے ہوئے تھے جو میرے تھوڑے سے پلانٹس وگرہ رکھے ہوئے ہیں ان کو میں کلین کروں گی ان کی صفائے کر کے اور دوبارہ سے ان کو اپنی جگہ پہ پلیس کر دوں گی کوئی چینجنگ نہیں کرنی ہے آج کیونکہ رمضان کا ٹائم ہے کوئی اتنی مغزماری کرنے کا تو بلکل بھی دل نہیں کرتا ہے مرنہ آپ کو پتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ جب صفائے کر رہی ہوتی تو میری کچھ نہ کچھ چینجنگ ضرور ہوتی ہے خیر چینجنگ سے یاد آیا کہ میں اپنے پورے کومنیریہ کی چینجنگ کر رہی ہوں سارا سامان وہی ہے سب کچھ چیزیں وہی ہیں لیکن ان کی جو ترطیب ہے ان کو چینج کر کے تھوڑا سا لک چینج کروں گی تو وہ کل آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی اگر میرا موڈ ہو گیا اج کل موڈ بھی نہیں ہوتا ہے ویڈیوز بنانے کا نا تو بہت مطلب اب نہیں اتنا موڈ ہوتا ہے میرا جتنا پہلے دل کرتا تھا نا کہ میں روز ویڈیوز بناوں روز ویڈیوز بنا کے ڈالوں اب اتنا وہ نہیں کرتا ہے دل لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتے ہوں کہ میں دو دن میں بناوں پھر ایک دن کی چھٹی کروں پھر لیکن کبھی کبھی ناغا ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں چلتا ہے تو اب جو ہے یہاں پہ سپائس جار بھی جو ہے میں کلین کر لیتی ہوں جب کلیننگ کرنے لگتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بھی صاف کر لو تو وہ بھی صاف کر لو تو وہ بھی صاف کر لو اب ظاہر ہے آئل کا رمضان میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو سب چیزیں جو ہیں گریسی گریسی ہو گئی تھی اوپر سے آئل کی جہاں پہ بوٹل رکھی بھی ہوتی ہے تو وہ والی سرفیس میں نے ٹیشو پیپر سے صاف کر دی ہے ٹیشو پیپر سے اس لئے صاف کی ہے کیونکہ میں آئل گریے وے آئل کے اوپر کبھی بھی اپنا کچن ٹاول یوز نہیں کرتی ہوں تاکہ کچن ٹاول کی جو ہے عمر کم نہ ہو جائے اس وجہ سے بس اب یہ کچن میرا ریڈی ہے صاف سترہ ہو چکا ہے اور یہ ہے فائنل لک آج آپ کو بتاؤں آج اتنا اچھا دن ہے اتنا خوشی کا دن ہے آج جو ہے میرا اور میری ساز کا ایک ارمان پورا ہوا ہے آج حریس کو سرٹیفیکٹ مل گیا ہے فائنلی قرآن پاک ختم ہو گیا ہے حریس کا ختم القرآن ہوا تھا آج تو مدرسے میں تقریب بھی تھی لیکن ظاہر ہے جینس کی تھی تو کوئی ویڈیو شوٹ نہیں ہوا ہے وہاں پر لیکن یہ کہ اس کی جو ہے تقریب ماشاءاللہ سے ستائیسویں شب کو تھی اور اس کا قرآن الحمدللہ الحمدللہ ختم ہو گیا مجھے یہ تھا کہ یہ اپنی چھوٹی ایج میں ہی ختم کر لے فورٹین یارز کا تو ہو گیا ہے بچے جو ہے نو دس سال کی عمر میں ختم کر لیتے جیسا کہ میری زینب نے نو سال کی عمر میں اپنا قرآن پر ختم کیا تھا اور اس کی تو میں نے آمین بھی کی تھی گھر میں چھوٹی سی کی تھی کیونکہ اس ٹائم پہ میری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی صرف میری ساس کے ارمان کو پورا کرنے کے لیے ہی میں نے وہ آمین کی تھی ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کرنے کا میرا یہ ارادہ تھا کہ میں دونوں بچوں کی خوشی ساتھ کروں گی کیونکہ اس کا بھی قرآن پر ختم ہونے والا تھا لیکن صرف میری ساس کی حیاتی میں وہ ہو جائے اس لیے میں نے جو ہے وہ جلدی کر لی تھی اب جو ہے نا اس کی آمین تو مدرسے والوں نے ہی کر دی ہے ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا لیکن انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے ہم لوگ بھی کچھ چھوٹا موٹا سیلیویٹ کریں گے انشاءاللہ باقی اللہ کے اوپر ہے اور آج کی ویڈیو یہی تک دعاوں میں یاد رکھے گا